ساہی بندگی ساہی بندگی جیسی آرام جیسی آرام سیدھے بیٹھو آتما کیا ہے اور پرماتما کیا ہے آج یہی پرشن ہے نا آتما اسے کہتے ہیں وہاں تک تو آتما ہے جب تک وہ تک تو شریر میں رہتا ہے تب تک یہ شریر جیویت رہتا ہے اور جب وہ تک تو شریر کو چھوڑتا ہے تب یہ شریر مر جاتا ہے شریر کو جیویت رکھنے والے تک تو کا نام آتما ہے تو یہ آتما شریر کو چھوڑ کر کہا جاتا ہے یہ نیا شریر دھارن کرتا ہے پنر جنم ہوتا ہے تم مانو نہ مانو لیکن پنر جنم ہے پنر پی جننم پنر پی مرنم کی یاترہ چلتی رہتی ہے اور یہ آتما امر ہے اس کی مرتو نہیں ہوتی شریر کرشن بھگوان کہتے ہیں نینم چھندنت سسترانی نینم دہت پاوکا نہ چینم کلیدن تیاپو نہ سوشیت ماروتا اس آتما کو سستر سے چھیدن نہیں کیا جا سکتا ہے نہ اسے جل میں بھگویا جا سکتا نہ ہوا سے سکھایا جا سکتا ہے نہ تو آگ میں جلائے جا سکتا ہے جب مرنے کے بعد تمہاری لاس کا اگنی سنسکار ہوتا ہے تو کیول شریر آگ میں جلتا ہے آتما نہیں جلتی ہے کیونکہ آتما جا چکا ہے تو یہ آتما مرنے کے بعد کہاں جنم لیتا ہے یہ بھی بہت بڑا پرشن ہے منوس جیون میں جہاں تمہاری روچی ہے جیسے جن کو روچی ستسنگ میں ہے وہ سب ستسنگ میں آگئے اور جن کو روچی آرکیسٹر ڈانس میں ہے وہ آرکیسٹر ڈانس میں پہنچ جاتے ہیں ایسے منوس جیون میں جس کو جہاں روچی ہوتی ہے منوسیتہ کے کرموں میں روچی ہے تو مر کر کے پناہ وہ منوسی کا شریر دھارن کرے گی آتما پسوتہ کے کرموں میں روچی ہے تو شریر چھوڑنے کے بعد پسو کا شریر دھارن کرے گی یدی پنچھی کے کرموں میں روچی ہے تو مر کر کے وہ آتما جا کر کے پنچھی کا شریر دھارن کرے گی اگر کیڑے مکوڑوں جیسی جندگی تم نے جیا ہے منوس جیون میں تو یہ شریر کی مرتو ہونے کے بعد وہ آتما کیڑے مکوڑے کا شریر دھارن کرے گا یہ آتما اسطری بھی نہیں ہے یہ پورس بھی نہیں ہے اسطریان یہ مت سوچیں کہ میں مروں گی تو اسطری پھر بنوں گا نہیں بنو گی تو جن اسطریوں نے اپنے پتی کو بہت ستایا ہے وہ اسطریان مر کر کے پورس بنیں گی اور ان کا پورس مر کر کے اسطری بنے گا اور ان کی پتنی بن کر کے ان کو بیلن سے بیلتا رہے گا پورا بدلہ لے گا اور جن پورسوں نے اپنی اسطریوں کو بہت دکھ دیا ہے ان کا بھی بدلہ ہوگا رام بھگوان نے بالی کو پیڑ کے آڑ سے مارا تھا تو رام کا جب دوسرا اوطار ہوا کرشنہ اوطار تو کرشن بھگوان کو پیڑ کی آڑ سے بالی نے بیاد نام کے بہلیے کا اوطار دے کر کے پیڑ کی آڑ سے بان سے ہی مارا تھا انہوں نے بھی بان سے مارا تھا اس نے بھی بان سے مارا کرشن بیاد نام کے بہلیہ سے کہتے ہیں تم نے مجھے کیوں مارا تو بیاد نام کا بہلیہ کہتا ہے میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا جب رامہ اوطار میں تم نے ہم کو مارا تھا تو میں نے بھی یہی پوچھا تھا کارن کون نات مہیں مارا آج تم پوچھ رہے ہو کارن کون بیاد تم مارا تو جیس کارن سے تم نے ہم کو مارا تھا وہ کرم کا بدلہ لے رہا ہو بھگوان کو بھی اپنے کرم کا بدلہ دینا پڑتا ہے تو انسان کیسے بچے گا سوچو تمہ ہی ستائی ستائے گئے تمہوں سبہ ہی ستائی ستائے گئے تمہوں اور دھری دھری دے ہیں شرنمہ ہو پی ہو بھرم من جی ہو بدشوہ ہو بہت بڑی بات ہے اس لئے اپنی پتنی کو بھی مس ستا جو آتما تمہارے اندر ہے وہی آتما اس کے اندر ہے وہی آتما چیٹی کے اندر وہی آتما ہاتھی کے اندر وہی آتما سب کے اندر ہے دکھ دینے والوں کو ہی دکھ ملتا ہے سکر کھلا سکر ملے ٹکر کھلا ٹکر ملے نیکی کا بدلہ نیک ہے بدی کا بدلہ بدی دیکھ لے آپ اپنی بہن کے ساتھ میں بھی اچھا بیوہار کی جائیں